پاکستانی فوج بدبودار پاکستانی سیاسی مہاشرے میں جو ایک کلاس موجود ہے جہاں سے سیاستدان بیروکریٹس نامور فنکار صحافی کلاری گرز بانت بانت کے لوگ جن میں پارلیمنٹ کے نمائندے بھی ہیں اور نامنیاد مذہبی اسکولرز بھی ہیں جن کی ایک زندگی دکھاوے کی ہے جس میں پریزگاری نامنیاد ابلوطنی اور اسلامی اقدار کا پرچار ہے لیکن ان کی ایک الگ دنیا بھی ہے جہاں یہ طبقہ رنگ رلیاں مناتا ہے اور کوئی اپنی شورت اور دولت کے بل پر اس امام میں ننگا گومتا ہے اس میں کیا کچھ نہیں ہوتا؟ کمار بازی سے لے کر شہوت بازی تک سب ہی پاکستانی حکمرانوں کو رشوت کے طور پر محسر ہے اور یہ دنیا ایک ایسی دنیا ہے جسے عوام سے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں گوادر پی سی اوٹل میں ایک رنگا رنگ شام کی کچھ تصویریں مقامی صحافیوں کے کیمرے میں بھی محفوظ ہو گئیں تھی جو قابل اشاہت نہیں تھی لیکن مذکورہ صحافی کے بینک بیلنس میں اضافے کا ضرور سبب بنے اور صحافی نے بھی بدلے میں اپنے قدمات جاری رکھے اس وقت ایک اور کہانی بھی کافی مشہور تھی بلسستان کے پارلیمانی پارٹی کے ایک دیاتی لیڈر کی حسین و جمیل بیوی کی جو رات کو فوجی افسران کے بستر گرم کرتی تھی دراصل وہ عورت ان سیکڑوں عورتوں میں شامل تھی جنہیں آئی پروفائل تواعب کہنا ہی بہتر ہوگا لیکن یہ بڑے مہنگیں دھاموں میں بکتی ہیں جیسا کہ ایک شاہر نے کہا ہے کہ آج کل کے دوست قبودر کی نسل میں کبھی اس کے بغل میں کبھی اس کے بغل میں یہ عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں ایسا نہیں کہ دنیا کے دیگر کتوں میں ایسا نہیں ہوتا آل ہی میں ایک ایسی ہی اسٹوری شائع ہوئی ہے آسٹریہ کے وائس چانسلر اسٹراکے کی ایک کاتون کے ساتھ اسکنڈل سامنے آنے کے بعد اسٹراکے نے اپنے ہودے سے استیفہ دیا جس سے ان کی مقلوت احکومت بھی گر گئی پاکستان اور دنیا کے دیگر کتوں میں یہی فرق ہے امریکی صدر بل کلنٹن کے مونیکا لیونسکی کے ساتھ معاشقے کی افشاہ ہونے پر صدر کلنٹن نے اس واقعے کو جھوٹ قرار دینے کی بجائے اسے تسلیم کرتے ہوئے اپنی قوم سے اس عرکت کی معافی مانگی جو اس کے عودے کے شایعہ نشان نہیں تھی لیکن پاکستان میں حال ہی میں ایک ایسا واقعہ سامنے آیا ہے کہ پاکستان میں انصداد بدہنوانی کے ادارے یعنی نیب کے چہرمن جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی ایک ویڈیو کلپ پاکستانی ٹی وی چینل ون پر نشر ہوئی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جعوید اقبال اپنے عودے سے مصطافی ہوتے چینل اور متعلقہ لوگوں پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور سے نیب کے کلاف ایک منظم سازش کہا جا رہا ہے ایک حد تک یہ بات درست ہے کہ یہ ایک سازش تھی کیونکہ یہ ریکارڈنگ جعوید اقبال کے ساتھ افیر چلانے والی کاتون نہیں کیے اور اس کا مقصد واضح تھا وہ جعوید اقبال کی حقیقت دنیا کے سامنے لانا چاہتی تھی اس کاتون کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے جسٹس جعوید اقبال نے بلک میل کر کے اپنے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرنے پر راضی کیا اور ناماننے کی صورت نیب کو استعمال کیا جس پر کاتون نے مجبور ہو کر جعوید اقبال کے ساتھ نامناسب دوستی قائم کی ٹی وی چینل نیوز ون پر دکھائی گئی ویڈیو میں چیئرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کو ایک خاتون طیبہ گل سے گلے ملتے دکھائی گیا ہے اور اس دوران دونوں کے درمیان گفتگو بھی سنائی دیتی ہے ایک آرڈیو ٹیپ میں جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی کاتون سے گفتگو سنائی گئی ہے جس میں کاتون مطالبہ کرتی ہے کہ آپ مجھے منائیں جس پر جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کہتے ہیں کہ منائی تو رہن اگر آپ میرے سامنے ہوتی ہیں تو میں سر سے پاؤن تک آپ کو چھومتا اس پر کاتون شرما گئی اور پھر کہا کہ ملاقات کب ہوگی جس پر جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی طرف سے افتے کے دن ملنے کے لیے کہا اور یہ بھی پیغام دیا گھر جا کر میرا سلام دینا اور ساتھ یہ بھی تنبی کی کہ صرف سلام کہنے کا بولا ہے گلے لگانے کے لیے نہیں کہا جی علیکم السلام کیا بات ہے بولی چپ رینے کی رینسل کر رہی ہیں نہیں میں نے آپ سے کہا تھا نا میں نراز ہوں مجھے منائی آپ نے منائی یہ منائی رہا ہوں نا یہ جو میں نے تیل فون کیا تو یہ منائی کیا ہے ایک تو آپ کے لیے اگر آپ میرے سامنے ہوتی تو پتا میں آپ کو کیسے میں پتا کیسے سر سے پاؤن تک یوں تا پھر میں نے یہ نہیں دیکھنا سراتے میں کیا چیز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں جو ہوں وہ ابھی ملکات ابھی آپ صبح مستقبل قریب میں ہونے والی ہے جی جی کا رکھوں بھی مائن میں کل فائد ہے مائن میں نہیں آپ سر کا پا رکھیں چلیں ٹھیک ہوگی اچھا روز کیا سینکتے ہیں فاروق صاحب ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر صاحب ٹھیک تھا اچھا اچھا تو ان کے خدمت میں بھی میری طرف سے سلام رس کیجئے نیوز ون کے ڈائریکٹر نیوز تارک محمود نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ کاتون کیسز کے حوالے سے جسٹس ریٹائر جاوید اقبال سے ملنے کے لیے گئی تھی اور اس دوران ان کے مراسم پیدا ہوئے جب ان تعلقات میں دراریں پڑیں تو پھر کیسز بنائے گئے اور خاتون کو جیل بھی جانا پڑا ڈائریکٹر نیوز تارک محمود نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس کئی ویڈیو ہیں جو اس خاتون نے دی ہیں اور اس خاتون کو تعلقات توڑنے پر نیب کی طرف سے سخت رویہ کا سامنا کرنا پڑا اور پھر انہیں گرفتار کیا گیا اور جیل بیجا گیا نیوز ون کے مطابق اس قبر کو نشر کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ قبر کا اجراء ار طرح کے لوگوں کے حوالے سے ہونا چاہیے اس لیے اس اسکینڈل کو محض اس لیے نہیں روکا جا سکتا کہ یہ ایک طاقتور شخص کی ویڈیو ہے تارک محمود کا کہنا تھا کہ وہ اس حوالے سے مزید انکشافات بھی سامنے لائیں گے دوسری جانب نیب نے نیوز ون ٹی وی کی جانب سے چیرمن نیب کے حوالے سے نشرونے والی خبر کی سختی سے تردید کرتے ہوئے اسے اقائق کے منافی منگڑت بے بنیاد اور جود پر مبنی پروپیکنڈا قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بلیک میلرز کا گروپ ہے جس کا مقصد نیب اور چیرمن نیب کی ساکھ کو مجروع کرنا ہے نیب کی طرف سے سخت رد عمل کے بعد نیوز ون نے رات گئے چیرمن نیب کے قلاب مبینہ آڈیو اور ویڈیو کو نشر نہ کرنے کا پیصلہ کیا نیجی ٹی وی کے جانب سے کہا گیا ہے کہ ویڈیو میں نشر کیے گئے بعض اس سے اقائق کے منافی پائے گئے ہیں اگر اس قبر سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو ادارہ معصرت کا ہے تاہم اس قبر کو مکمل تحقیق کے بعد نشر کیا جائے گا صرف اس کی تردید پر ہی بس نہیں کیا گیا بلکہ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے ویڈیو اور آڈیو میں ملوث طیبہ گل اور فاروق نول کے کلاف ایج صاحب عدالت میں ریفرنس دائر کر دیا دائر کیا جانے والا ریفرنس چے سو تیس سپات پر مشتمل ہے جس میں فاروق نول اور طیبہ گل کو مرکزی ملزم نامزد کیا گیا ہے ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ طیبہ گل اور فاروق نول کے کلاف نیب کو چے شکایت موصول ہو چکی ہیں ملزمان نے سادہ لح شہریوں سے دو کروڑ چورالیس لاک پچاس آزار روپے کا فراد کیا ہے ریفرنس کے مطابق گروہ نے چیئرمن سمیت متحدد افراد کو بلیک میل کیا ملزمان کے کلاف چتیس گواہان نے نیب کو بیانات کلم بند کروائے ایج صاحب عدالت کے ایڈمن جج جواد الاسن نے ملزمان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سترہ جون کو طلب کر لیا ہے لیکن یہ تسلیم کرنا اب اتنا حاصان بھی نہیں کہ چیئرمن نیب اب ایماندار تصور کیے جائیں گے یہ روایت رہی ہے کہ جج جب متنازہ ہوتے ہیں تو وہ بنچ سے الگ ہو جاتے ہیں اور یہاں اتنا بڑا اسکینڈل سامنے آنے کے بعد جعوید اقبال سینہ پلا کر آنکھیں دکھا رہا ہے لیکن سوال یہ کہ اس ٹیپ کے پیچھے کون ہیں کیا ہو طاقتور افراد جن کے کلاب نیب گیرہ تنگ کر رہا ہے یا پھر کوئی اور چکر جواب حسان بھی نہیں تکے لگانے والے یہ بھی تکہ لگا رہے ہیں کہ اس اسکینڈل کو سامنے لانے میں عکومت اور ایجنسیوں کا آتھ ہے تب ہی تو نیوز ون نے جسے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد آصل ہے اس خبر کو نشر کیا اگر اس کے نشر کرنے میں طاقتور پاکستانی ایجنسیوں کی مرضی شامل نہ ہوتی تو مذکورہ ٹی وی چینل اسے نشر کرنے کی گستا کی کبھی نہیں کرتا یہ جسٹس جاوید اقبال وہی کردار ہیں جنہوں نے ماضی میں لاپتہ افراد کا کیس بھی سناتا اور لاپتہ افراد کے لیے قائم کمیشن کے چہرمن بھی رہ چکے ہیں لاپتہ افراد جو دراصل پاکستانی ایجنسیوں کے کفیہ عذیت گاؤں میں قید ہیں لیکن جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے لاپتہ افراد کے کیس اس کو سلجانے کی بجائے لاپتہ افراد کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے عدالتی سردکانے کے نظر کیا پاکستانی سماج میں باہزت سمجھے جانے والے اس کردار کا ایک یہی بدنما رخ نہیں بلکہ نیو کے ادارے کی بلیک میلنگ اور نوٹ مار کی بے تہاشا کانیاں ہیں جو پھر کبھی پاکستانی سماج کے دگلہ پن اور پاکستانیوں کے اصل چہرے کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل اگلے رپورٹ تک اجازت دیجئے